اسی لئے تو میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی اس میں ہم دعا کرتے ہیں رَبِّغْ فِرْ وَرْحَمْ وَاَمْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ اے میرے رب تو بخش اور رحم فرما اور تو سب مہربانوں سے بہترین مہربان کرنے والا ہے بہتر مہربان کرنے والا ہے سارے دنیا کے مہربان کرنے والوں کی مہربانی کو ایک طرف اکھٹا کر لو اللہ کی ایک چھوٹی سی چھوٹی مہربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہمارا رب تو وہ ہے جو اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادی محبت کرتا ہے آپ ایک ماہ کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ایک دن میں ایک پوشٹ کو دیکھا اور اسے پڑھا کہ ایک مکان میں آگ لگا ہوا ہے مکان میں آگ لگی ہوئی ہے اور ایک عورت اس آگ میں جل رہی ہے مگر اپنے ہاتھ میں بچے کو پکڑ کر کھڑکی سے باہر کر رکھی ہے اور اس پوشٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ماہ آگ میں جل رہی ہے لیکن پھر بھی اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے سبق یہ ملا کہ ماہ اس قدر اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے کہ اپنے موت کو بھول کر کسی نہ کسی طرح سے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ جو میری مثالیں ہیں یہ بہت چھوٹی ہے ماہ کی محبت اس سے کتنی گناہ زیادے بڑی ہے ماہ اپنے حصے کا کھانا اپنے بچے کو کھلا دیتی ہے اور بچے سے کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے مجھے کھانے کی طبیعت نہیں ہے گویا اگر آپ ماہ کی محبت کا اندازہ لگانا چاہیں گے تو آپ ماہ کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب ایک ماہ کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو میرا رب تو وہ ہے میرا پروردگار عالم تو وہ ہے کہ جو اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بھی زیادے محبت کرتا ہے بلکہ اس سے کئی گناہ زیادے محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے جب کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے ایک مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ستر مرتبہ کہتا ہے لبائکا یا عبدی لبائکا یا عبدی اے میرے بندے میں موجود ہوں میں حاضر ہوں بتا تیری کیا ضرورت ہے بتا تیری کیا حاجت ہے تو رب کے معنی ہوا تربیت کرنے والا ہر لمحے ضرورتوں کا خیال لکھنے والا صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا پل پل حیان لکھنے والا پل پل خیال لکھنے والا تو ہمیں چاہئے ہر حال میں اس رب کی ہم عبادت کرتے رہے اور اس رب کی نعمتوں کا اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے رہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب بغفر ورحم وانت خیر اللہ حمین اے میرے رب تو بخش اور رحم فرما تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے واخر الدعوانہ